مجھے اس بات کی فخر ہے خوشی ہے کہ میں جس آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں جس کا نام امران خان ہے اس نے حکومت قربان کی ہے لیکن اس نے غلامی قدول نہیں یہ امران خان کے لیے ہی میں اعلان کر رہا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں سڑکوں پہ پھروں آپ کو بھی دکا ہوں اس گرمی میں بچاری خواتی ہیں کہ پنگے جھال رہے ہیں بچاری گرمی میں تو آپ مجھے خان صاحب کی تین کو یہ بتا دے کہ آپ کو اس وجہ سے زیادہ بس ایک بچوری نہیں کرتے ایک وہ خدار ہیں اور تیسرا وہ اپنے ملک کو کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتے ہم نے ان تریاؤں کو چیرا ہے ہم نے ان پہاڑوں کے اوپر سے ہو کے یہاں اس رمہ بات آئی پوچھو کیوں امران کے لیے اور پاکستان کی آنے والی نسل کے لیے یاد رکھو یاد رکھو یہ شریفہ لوہار کا سارا ڈپر چور ہے ان کو تکلیف پہنچے گی میں پچھاؤں گا تکلیف ان کو میں آج کہہ رہا ہوں ان کو تکلیف پچھاؤں گا ان کو رولاؤں گا میں یہ کون خدا بنے میں یہ لانتی لوگ خدا بنے میں کب تک رہیں گے امام اپنی ماں دھرتی سے پیار کرتی ہے اور ان کا تکہ بوٹی کر دیں گے انشاءاللہ تعالی یہ ہم کوئی غلام ہے کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں میں رانہ سناؤنا کو صرف ایک اس سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ پاکستان پاک لوگوں کی دھرتی یہ ہماری ماں یہاں پہ فیصلہ امریکہ کرے گا اور اللہ تو اس کو عزت دیتا ہے جو اللہ کے لوگوں کے لیے کچھ کرتا ہے بلاول بٹو ذرداری کو جانتی ہے تھوڑا سا کتنا جانتی ہے بہت تھوڑا سا اللہ قرآن میں کہتا ہے میری زمین پہ انصاف قائم کرو قرآن میں اللہ کہتا ہے جب تم دیکھتے ہو کہ عورتیں اور بچے تکلیف میں ہیں کیوں نہیں جا کے ان کی مدد کرتے ہیں ہری آپ یہ بتایے خان صاحب کی تین خوبیں بتا دی کہ آپ کے فضائج سے خان صاحب سب سے زیادہ بھی ہے امران خان سچا ہے امران خان ایمان دار ہے بس بہت اچھا ہے میرا فیوری٤ رشہ 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 عمران خان صوریہ رشہ 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 عمران خان صوریہ میرے ٹانگ میں در رہا ہے لیکن میں پھر بھی آئی ہوں کیونکہ حق کا ساتھ دینا ہے میں نے اور وہ ہے عمران خان سچا انسان ہے میرے ایمان نہیں ہے کسی قسم کا کوئی مبالک پاسی سے کام نہیں لیتا میری جان اتنی ضروری میں جتنی آپ کی آزادی اس ملک کو ضرورت ہے میرا دل دل اس دن سے اتنا دکھی ہوا ہے جس دن سے عمران خان کو انہوں نے اتا رہا ہے تو میں برداشت نہیں کر سکتی یہ چیز کیونکہ ایک ایمان دار اور سچے آدمی کو انہوں نے اتا رہا ہے پانی اور ہوا کے طرح کوئی بھی نہیں ڈھوک سکتا میں کلائی کاظنی، میں کلائی کاظنی، متھے رن دیاں گا عمران خان اپنے ملک کے لئے کریں جو کریں ٹھیک ہے ہم کو عوام کے لئے کریں وہ اپنے مفاق کے لئے نہیں کریں وہ اس ملک کے لئے کریں اس لئے ہمیں ان کو ساتھ دینا شہئے اور جو لیڈر ہوتا ہے نا جو لیڈر وہ لوٹی نہیں دیتا وہ صرف اپنی عوام کو ایک سوچ دیتا ہے جو سوچ عمران خان نے دی ہے عمران خان نے سوچ دی ہے اور عمران خان وہ واہی لیڈر ہے جس نے تیز عظم کے بعد اس قوم کو کھڑا کیا اور ایک سوچ دی ہے جبر کا موسم کب بدلے گا جبر کا موسم کب بدلے گا ہم بدلیں گے تب بدلے گا یہ خزار سیدھا پتے یہ خزار سیدھا پتے یہ وہی پرانی نسلیں یہ وہی غلام ابنِ غلام یہ امریکہ کے غلام یہ ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے یہ خزار سیدھا پتے تمہیں کچھ نہ دے سکیں گے ہے بہار کی تمنا تو ہمارے سانگاہ آپ کے سب سے پہلے قبران ناکفرنگی کو جیب ہے اگر ہوتی تو سکندر اعظم کو لگی ہوتی وزیر اعظم فرما رہے تھے کہ نام ہندوستان میں انہوں نے اپسٹن کو دیوار سے لگا دیا انہوں نے اپسٹن سے دیوار سے لگا دیا تو آپ کو دیوار میں چند دیا ہے آپ تو کرتے ہیے یہ کام آپ نے کن یہاں تک کہ میرے ایسے دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں یار عمران خان کا ویجن صحیح ہے عمران خان صحیح سنسل پر جا رہا ہے لیکن کیا کرے یار میں اپنے بچے کو بھی لے کر آئی ہوں بیمار ہے کہ میرا بچہ انٹی بیوٹکس پہ ہے میں آپ کو یہ بتاویے چاہتا ہوں کہ سہیے کہ آپ نے نکھ بلے دیوار ہے کیا کا نام ہوتا وہ یہاں کے سارے ہیں نیکسٹ ایلیکشنز میں آپ ان پی ایم ایل این کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک امت میں کی کوئی بنتی دیکھ رہے ہیں دیکھیں انشاءاللہ یہ میں نیکس ایلیکشن میں میں پی ایم ایل این کی سیاسی قبر ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں ہم کھرے ہیں ہم کھرے رہیں گے دین کے ساتھ ایمان کے ساتھ سبق پھر پڑ شجاعت کا عدالت کا صداقت کا کام لیا جائے گا دنیا تجھ سے پھر سے دنیا کی امامت کا امران خان صاحب سب کی آن شان جان ہمارے سر کے تاج اور جہاں ان کے ایک سواہی کا ذکر کرنا نہ بولوں گا خان ہمارے سر کا تاج علی محمد خان ہمارے ماتے کا جمر مبارک سلام جلتے ہیں دبے باؤں کے توی چاہت نہ جائے خلاوی کیسی روح یہی خاص حدا ہے ہوتی نہیں جو قوم حفظ اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے ایک خبردار کرنا چاہتا ہوں اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لئے زیادہ خطریں نہ آگا مہگائی چاہیے آپ کوئی امران خان صاحب ہمیں امران حان چاہیے ہمیں ٹماتر نہیں چاہیے ہمیں آلو نہیں چاہیے ہمیں پیاز نہیں چاہیے ہمیں ہر وقت امران حان کی یاد آتی ہے بندر کون چاہنے سے کلندر نہیں بنتا بندر کون چاہنے سے کلندر نہیں بنتا تسبیح کو ہلانے سے ملا نہیں بنتا ڈاڑی کو بنانے سے پیغمبر نہیں بنتا یہیو یہود کے بیٹو میری للکار کو سن لو ہم ایسی مساوات لا کے رہیں گے یا گریبوں کے بچوں کو بھی روٹی ملے گی یا تمہارے بچے بھی بھوکے مریں گے پاکستان جندہ بار امران خان بہین دعویٰ کہ ہم کوئی غلام ہیں کس ہو آپ کہیں گے ہم کر لیں اپسولیٹلی نوٹ